نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ سی ایم شیورہ سنگھ چوہاں نے خود کو فینکس بتایا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں فینکس فینکس ایسا کالپنک پکشی ہے جو مرنے کے سمیں آگ میں جلس جاتا ہے اور اپنی ہی راکھ سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش ویدھان سبا چناو کے مدی نظر سبھی پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ ور ہیں وہیں پردیش کے مکہ منطری شیورہ سنگھ چوہاں نے ویپکشی دل کانگریس پر جم کا نشانہ سادہ بدوار گیار اکٹوبر کو سی ایم شیورہ نے کہا کانگریس بس سے ڈرتی ہے وہ مجھے روز گالی دیتے رہتے ہیں وہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کچھ لوگوں نے شوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوس کیا ماما تیرا شراد ہو گیا شیورہ سنگھ چوہاں نے کہا ماما کی مرتیو کیلئے پراتنائے کی جا رہی ہیں کانگریس میرا بناش چاہتی ہے لیکن میں شیورہ اور جنتہ کا سیوہ ہوں گا اگر میں مر بھی گیا تو میں اپنی جنتہ کی سیوہ کے لیے فینکس کی طرح پنرجن ملوں گا اور اپنی جنتہ کی سیوہ کرتا رہوں گا جہاں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم شیورہ نے کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے جن سمبوزن میں کہا کہ کانگریس ان سے بہت درتی ہے راہل گاندی سے لے کر کمنلات تک سب انہیں گالی دیتے رہتے ہیں سی ایم نے کہا کہ کانگریس ان کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں کانگریس میں دن راج صبح شام ایک ہی نام لیا جا رہا ہے وہ ہے شیورہ سنگھ چوہان انہوں نے سوال کیا کہ ماما میں ایسا کیا ہے جو کانگریس والے نیند سے اٹھ کر بھی انہیں گالی دیتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش میں دوہزار تیس کے انت میں یہاں پر ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں جس میں سے مدی پردیش میں بھی یہاں پر ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اور اس کو لے کر یہاں پر سبھی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ساتھنے کے لیے ایک باغت ایک جو نئے طریقے وہ اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے ہی جہاں ایک طرف راہل گاندی کو لے کر جو پوچٹر جاری کیا گیا تھا راون کے دس سیرو والا تو اس کا جواب دیتے ہو یہاں پر کانگریس نے بھی شیورا سنگھ کو لے کر ایک پوچٹر جاری کیا تھا جس میں شراد کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ راجنیتی میں پوچٹر وہ شروع ہو چکی ہے اور ایک کے بعد ایک دوسری پارٹیوں پر یہاں پر نشانیں سادھے جا رہے ہیں اب آپ اس خبر پر کیا روک رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں نیچے گرمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں نیکس نائن نیوز دھنیواد